ایک درویش نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقتص میں دعا کی اے اللہ مجھے بغیر محنت اور کمائی کے حلال رزق عطا فرما کیونکہ اس طرح میں عبادت کرنے سے رہ جاتا ہوں اور کافی وقت رزق حلال کی تلاش میں سرف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اسے خواب میں ایک پہاڑ کے نزدیک جنگل کو دکھایا گیا وہ درویش جنگل میں گیا اس نے درختوں سے بہت سے پھل توڑ لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پھلوں کو خوب میٹھا کر دیا جب اس درویش نے یہ پھل کھائے تو اس کے چودوں طبق روشن ہو گئے درویش اس واقعہ کو خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے میند کے پھل کھانے سے میرے کلام میں وہ شرینی اور میٹھاس پیدا ہو گئی کہ میری گفتگو سن کر لوگ حیران ہو جائے کرتے اس کے بعد پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے پروردگار مجھے وہ انام عطا فرما جو سب سے پشیدہ ہو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول کیا اور میری قوت گویائی جاتی رہی میرے دل کو اتمنان حاصل ہو گیا کیونکہ میری گفتگو کو سننے کے لیے پہلے ہر وقت ایک جمع غفیر حاضر رہتا تھا اب کوئی بھی پاس نہ آتا تھا اور عبادت میں مجھے لطف آنے لگا تھا میری قلبی قیفیت اس قدر پور مسررت تھی کہ اگر جنت میں صرف وہی حاصل ہو جائے تو مزید کسی چیز کی تمنہ ضرورت نہیں ہے چونکہ میں روزی کمانے کے فکر سے آزاد ہو چکا تھا مجھے اس معاملے میں میند و مشکت کی کوئی ضرورت نہ تھی جن دنوں میں کمائی کے لیے میند کیا کرتا تھا ان دنوں کا بچا ہوا ایک درہم میرے پاس موجود تھا جس کو میں نے اپنی آفتین میں ہی رکھا تھا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں جنگل میں بیٹھا ہوا تھا میں نے ایک درویش کو دیکھا جو جنگل سے لکڑیاں کٹ کر بوجھ اٹھائے تھکا ہارا چلا آ رہا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو اب روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو چکا ہوں درختوں پر لگے ہوئے کڑوے پھل بھی میرے لیے شیری زیکہ والے بن گئے ہیں میرے پاس جو ایک درہم موجود ہے مجھے اس کی کیا ضرورت ہے مجھے تو اللہ تعالی رزق دے ہی دیتا ہے اگر میں اس لکڑ ہارے کو یہ ایک درہم دے دوں تو لکڑ ہارا دو تین دن کے لیے اپنی خوراک کے گم سے آزاد ہو جائے گا اور میرے اس ایک درہم سے دو تین دن اپنا کم چلا لے گا وہ لکڑ ہارا روشن ضمیر تھا اللہ تعالی کا اس پس خاص کرم تھا اس نے کشف سے میرے دل کی بات جان لی میرے دل کی کوئی بھی بات اس سے چھپی نہ رہی اور وہ غصے میں میرے قریب آ کر بڑھ بڑھایا میں اس کی بات کو سمع تو نہ سکا مگر اس کے غصے کا اثر میرے دل پر ظاہر ضرور ہوا وہ کہہ رہا تھا اے احمق تو شاہوں کے بارے میں ایسا سوچتا ہے اگر تجھے وہ رزق نہ دیں تو تجھے رزق کیسے ملے اس بزرگ نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا اور شیر کی طرح تیزی سے میرے طرف آیا اس کا جلال دیکھ کر مجھ پر حیبہ تاری ہو گئی اس نے کہا اے اللہ اگر تیرے وہ بندے جو تیری بارگاہے میں مقرب ہیں اور جن کی دعا قبولت کا درجہ رکھتی ہے تو میں ان کے وسیلہ سے تیری وہ مہربانی چاہتا ہوں جس سے یہ سب لکڑیاں سونے کی بن جائیں ابھی اس لکڑ ہارے نے یہ دعا مانگی ہی تھی کہ وہ سب لکڑیاں سونے کی ہو گئیں یہ دیکھ کر مجھ پر اور حیبہ تاری ہو گئی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ درویش مرد اللہ تعالی سے دعا مانگ رہا تھا اے اللہ تیرے مقبول بندے چونکہ شورت سے بھاگتے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری کرامت میری شورت کا باعث نہ بن جائے لہٰذا تو ان لکڑیوں کو اصل حالت پر کر دے تاکہ میری شورت نہ ہو چنانچہ وہ لکڑیاں دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گئیں اور وہ لکڑیوں کا گھٹھا اٹھا کر اپنی راہ پر ہو گیا میں نے چاہا اس درویش مرد کی پیچھے جاؤں اور اس سے کچھ پوچھوں اور اچھی اچھی باتیں سنوں مگر اس کی حیبت کی اثر سے اپنے قدم اٹھا نہ سکا اور ایندہ کے لئے اس واقعہ سے عبرت حاصل کرتے ہوئے میند کے ساتھ حلاروزی کے لئے جستجوع کرنے لگا اور ساتھ اللہ تعالی کی عباد سے بھی کبھی اور ساتھ اللہ تعالی کی